نمسکر دوستو میرے نمہیں بیجے اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹیارہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھ رہے تھے دیوتا کا پیالہ جو کہ رام رہیو کی کومکس ہے اس کا پہلا پارٹ میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلا پارٹ میں میں نے اس کومکس کو بیس پیس تک کور کر دیا تھا اب اس پارٹ میں اس کے آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں دھیان رہے یدی تم اسے مار پانے میں سفل رہے تو تو اس گرے کو دھرتی کے نیچے پہنچا دینا تاکہ کوئی بھی ہمارے سریروں تک نہ پہنچ پائے میں بینا مہاوالی سے بدلہ لیے اس سریر کو نش نہیں ہونے دینا چاہتا جاؤ جو آگیا لیکن میرا حسینک تمہیں مار پانے میں سفل نہیں ہو پایا وہ تو بچ کر نکلنے میں سفل ہو گیا لیکن سیناپتی کے اگیا انساعت میں اس کیلے کو دھرتی کے بھی تر پہنچا دیتا ہوں اور اس نے مرتے مرتے بھی میری انتی مچھا پوری کر دی سڑک سڑک بیدھا سیناپتی جی کلا تیجی سے دھرتی کے گرب میں سمانے لگا اور آج وہ چھن آ گیا ہے جب میں تم سے اپنا انتقام لے سکوں گا اور آج میں بھی تمہاری پٹی سود کی جوالہ کو ہمیشہ میشہ کیلئے ساندھ کر دوں گا لو سم لو سائیں لیکن تلوار گجراج کے سریر کے بیچ سے ایسے گجر گئی تھی جیسے دھوئے کے بیچ سے گجری ہو دوسرے وار کبھی وہی ہسر ہوا سائیں اوہ تب ہی رام کی کنپٹی سے ایک گھوسا ٹکر آیا اوہ مہابلی ان کو ہستا دیکھ رام نے گستے سے گجراج کی اور چھلانگ ماری یاہو لیکن وہ گجراج کے سرے سے آر پار نکلتا ہوا ہاں 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 ارے دیوار سے جا ٹکرایا خٹاک اوہ مہابلی تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے یہ سیطان اب اسپرس کرنے کے سکتی پا چکا ہے جبکہ تم اسے اور اس کے ساتھیوں کو چھو بھی نہیں پاؤ گے ہاں 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 اوہ مہابلی بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ اس کے ہاں تو مارے جاؤ گے راجت خباری آج یہ یہاں سے بچ کر نہیں بھاگ پائے گا دیکھنا میں اس کی کیسی درگتی بناتا ہوں ساتھیو اب پریت دیلا شروع کرو اگلے ہی پل اوہ مہابلی بھاگو اوہ لیکن رام بھاگ نہ سکا اوہ انہوں نے تو مجھے مجبوتی سی جکر لیا ہے آہ چھوڑ دو مہابلی کو جیوو کے سہارے انہیں نے رام کو ہوا میں اچھالا اوہ نو اور دیوار پر دے مارا کھٹاک آہ پھر اسے چھت سے ٹکرانے کے بعد ٹھک اوف فرس پر پٹک دیا تب ہی رحم کو ہوس آیا دھڑاک ای اوہ یدی میں نے جلدی کچھ نہیں کیا تو یہ سیطان رام بھائیہ کو مار ڈالیں گے سنا ہے پریت آگ سے ڈرتے ہیں کوشش کر کے دیکھتا ہوں رحم نے ایک پردے میں آگ لگا کر اسے ان کی اوٹ اچھال دیا رام کو چھوڑ دو سیطانو پرینام انکول لگنا رام ان کے سکنجے سے چھوڑ گیا رام بھائیہ اب یہاں سے بھاگ چلو اگلے پل سوان پریہ گھمرانہ نہیں میں پھر آؤں گا مرکو پیچھا کرو ان کا وہے کیلے سے بچ کر نہیں نکلنے چاہیے ادھر جب سینک رام بھائیم کی خوش کرتے ہوئے کیلے کے دوار پر پہنچے ارے یہ کیلہ یہاں کہاں سے آ گیا تبھی سریمان وہ دیکھئے ارے وہ بھیدر سے کہاں سے آ رہے ہیں کیا ہوئے سریمان آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں بعد میں بتاؤں گا پہلے اس کیلے سے دور ہو جاؤ اور نہ سب مصیبت میں پڑ جاؤ گے سب کیلے سے دور ہٹ جاؤ تبھی اوہ مانو پریہ فائر سون سون ان پر اس گولا باری کا کوئی اثر نہیں ہوگا جتنی جلدی ہو سکے اس اسطان سے دور ہو جاؤ وہ چکٹانے پھیکنے جا رہے ہیں اگلے پل چکٹانوں کی ورساسی ہونے لگی باکھلا کر بچے کچھے سبی سینک رام رحم سمیت بیمانوں میں سبار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے کچھ دیر بعد کلے کی بھی در میرا دسمان بچ کر بھاگ نکلا لیکن مجھے بسواس ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر ضرور آئے گا پرانتو پھر بھی تم لوگوں کو ان کی نگرانی کرنی ہے جاؤ راج بھن جا کر ان کی ایک ایک حرکت پر نجا رکھو جو آ گیا سے نا پتی پھر انے ساتھیوں سے اور تم لوگوں کو سمرات دروسین کی سینہ میں اوچپد حاصل کرنے ہیں کیوں وہ بھی سن لو پھر گجراج انہیں اپنی یوزنا سمجھانے لگا ادھر رام بھائیہ اب تم راج کماری کی آکمہ کی مکتی کے لیے کیا کرو گے میں امر جل پراب کر راج کماری کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے امر کر دوں گا پھر اسے کوئی نہیں ستا پائے گا اوہ رام رہیم کے موں سے ساری داستہ سن کر راجہ دروسین کرو دیتھو اٹھا میں ابھی ایک بڑی فوج بھیج کر ان پریتوں کا کیلے سمیت نامو نیسان تک مٹوا دیتا ہوں نہیں مہاراج ایسا کرنے سے ہمارا ادھے سے پورن نہیں ہوگا سون پریہ کی آکمہ ہمیسہ بھٹکتی رہے گی اب میں پہلے امر جل پراب کروں گا آپ مجھے وہ نقصہ دیجئے دروسین سے نقصہ لے کر رام رات بھر اس کا ادھیان کرتا رہا جبکہ اسی رات بھیوین اسطانوں پر گجراج کے بشوستنیت ساتھی گجراج کے آدیسوں کا پالن کر رہے تھے ایک ہی رات میں گجراج کے تین ساتھی مہاراج کے سینکوں کے سرین میں پرویز کر گئے کیا ہوا سوامی اگلے دین صبح رام رحیم راجہ دروسین سے بیدہ لے کر تین درجن بہادر سینکوں کے ساتھ امرجل کی خوش میں نکل پڑے دیوتا تُوہاری مجد کریں کئی دنوں تک سفر نیرودن چلتا رہا پھر ایک دین ہمیں یہاں سے گھوم کر بائن دیشا میں بڑھنا ہے آگے جنگل آئے گا اسے پار کرنے پر جوالا مکھی پر بتائے گا وہیں ہماری منجل ہوگی پرنتو تبھی سائن سائن مہابلی وہ دیکھئے رودرانگر کے نربکچی مانو ترنتی رام کی آنکھوں کے سامنے پرم جنم کا ایک درستے اُبھر آیا مجھے یاد آ گیا نربکچی ہوتے ہوئے بھی بیگیان میں سرو سمپن ان مانوں سے میں کئی بار ٹھکلا چکا ہوں سو سو کر دھڑام دھڑام آ آ آ بھاگو ہم تلواروں سے اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ساری گھٹا دماغ میں گھومتے ہی ساؤدھان وے آدھنیت وے آدھنیت تم ہتیاروں سے سوسج جت ہیں اتا سبھی سرکشت اسطانوں پر پوجیسن لے لو تبھی سون کر آ دھڑام بھڑام ہائے جتنے ہو سکے جیدہ جیدہ مانوں کو پکڑ لو رات کا جسن سندار ہوگا اور ہائے بچاؤ اوہ یدی انہیں روکا نہ کیا تو یہ سارے سینیکو کو لے اڑیں گے فائر سون سون ٹرٹ ٹرٹ کر ای دھڑام اوف بھاگو بھاگ گئے کمبک ہاں لیکن وہ ہمارے کہیں سینیکو کو اٹھا کر لے گئے اور کچھ گھائل ہو گئے یا مارے گئے بکارو ہمارا یہاں رکنا خطرے سے کھالی نہیں اتا گھائلوں کو گھوڑے پڑھلا دو ان کا اپچار ہم جنگل میں جا کر کریں گے جی بہتر ہے شگ رہی کچھ دے بعد جنگل میں ایک سرکچت استان دیکھ کر چھالی داریا گار دی گئی اور گھائلوں کا اپچار ہونے لگا اس سمیں میرا ان کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہوگا وہ رات وہیں کاٹنے کے پسچات وہ پھر آگے بڑھ چلیں ساؤدھان رہنا یہ جنگل خطرناک جنگلی جانوروں سے بڑھا پڑھا ہے کمال ہے اس بھو باسی کو تو جیسے یہاں کے چپے چپے کے بارے میں معلوم ہے دوپہر بعد جب انہوں نے اس جنگل کو پار کیا ہماری آخری منجیل یہی پروت ہے پروت کے پیٹ میں یہ تیر کا نیسان یہی بتاتا ہے کہ یہ جلاسائے یہی ہے جس میں امرجل بھرا ہے لیکن جولہ مکھی سے تو آگ کی بھیانک لپٹے پھوٹ رہی ہے پھر بھلا ہم اس میں اتر کر اس اسطان تک کیسے پہنچیں گے اس نقصے کے انسار آگ اس پروت کے کیول دائیں اور ہی پھوٹ رہی ہے بائیں اور کا حصہ بلکل سانت اور سرکچت ہے اور وہ جلاسائے بائیں اور ہی ہے اور اس پروت کی جڑ میں پروت کی اور ایک گپت مارگ ہے ہمیں اس مارگ سے ہی اس میں پرویز کرنا ہے بکارو سینکوں سے کہو اپنی کھیما یہی گار دے اور صبح ہونے کا انتجار کرے بھور کی پہلے کیران ہی ہمیں اس گپت مارگ کا درسن کرائے گی جی سگری چھلے داریا گار دی گئیں تب ہی مہاولی وہ دیکھئے کون ہو سکتا ہے اپنے ہتھیار سمال لو جلدی کرو فائر مد کر دا ارے یہ تو کوئی استری ہے کون ہو تم گپچر کنجن آپ لوگوں کے پیچھے مجھے مہاراج دھرو سین نے بھیجا ہے باقی باتیں میں آپ کو ایک آنٹ میں بتاؤں گی رام اسے لے کر ایک آنٹ میں پہنچ گیا ہاں اب بتاؤ مہاولی میں سون پریہ ہوں اور گجراج کی یوزدہ سے تمہیں ستر کرنے آئے ہوں تب کنجن رام کو گجراج کی یوزدہ کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے بولی جب میں نے یہ دیکھا کہ گجراج اور اس کے ساتھی مہاراج کے سینکوں کے سرین میں پرویس کر چکے ہیں تو میں بھی کسی یوتی کی تلاس میں لگ گئی اور اس رات جب تم نقصے کا ادھیان کر رہے تھے میں مہاراج کے کچھ اور اس رات جب کنجن اپنے گھر جا کر سوئی تو میں اس کے سرین میں پرویس کر گئی گجراج اور اس کے ساتھی کس روپ میں ہیں بکارو اور پھر کنجن نے گجراج کے انہ ساتھیوں کے روپ بھی بتا دیئے رام کنجن کو واپس خیمے میں لے آیا یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ رہے گی یہ مہاراج کی اجیہ ہے اور اگلی تین جب شروع دے ہوا گھر اوہ یہ تیز سور کیسا ہے گھر وہ دیکھو گپ دوار مائی گوڈ سب تیار ہو جاؤ جلدی کرو سگ رہی وے گپ دوار کی اوٹ بڑھیں ان سرپوں سے بچ کر چل نا کس دور جانے پر رام بھائی سامنے مارک میں سرپوں کی پوری پھوج بیٹھی ہے انہیں تو ختم ہی کرنا پڑے گا سون 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 اسی طرح کئیں اور اوڑھوں کو پار کرتے ہوئے سون سون اس کہانی کو یہ ہی ختم کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے تیسرے پارٹ میں تب تک کے لئے بھائی ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر اور بیل ایکن کو ضرور پریس کر دینا اور ہمارے دوسرے چینل ڈیوائن ٹیکن لوجی اور ٹاپ ٹین پیٹارا کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا تو ملتے آپ سے اس کے تیسرے پارٹ میں تب تک کے لئے بائی